زرتاج گل وزیر نے کہا ہے کہ آج کا فیصلہ پاکستان اور عوام کی جیت ہے انہوں نے ہر طرح کا مقدمہ عمران خان پر کیا لیکن آج اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو سرکورو کیا ہے پاکستان کے عوام عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں پروگرام ایسے نہیں چلے گا میں گفتگو کرتے ہوئے زرتاج گل وزیر نے کہا کہ قومی چوروں نے سائفر سے متعلق ایک شوشہ چھوڑا ہے یہ جینل الیکشن سے بھی بھاگ رہے ہیں پتہ ہے کہ ہم ہار جائیں گے عمران خان نے پاکستان اور کشمیر کا مقدمہ لڑا معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا تھا کوئی ایسے نہیں گئی تھی جو انہوں نے پرائیمسر عمران خان کے خلاف نے کی بائیس کروڑ عوام پرائیمسر عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے یہ جو تو ہی نے عدالت کا کیس اسے پورٹڈ حکومت نے بنایا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی کرم سے وہیں سے پرائیمسر عمران خان سرکھ رو ہوئے عوام کی بھرپور جیت ہوئے ہیں قوم کی جیت ہوئے ہیں عمران خان کی جیت ہوئے ہیں آج تو ہی نے عدالت کا کیس بھی ختم ہوا ہے تو یہ جو قومی چوروں کی کابینہ نے ایک اور شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ وہ سائفر کے بارے میں تحقیقات کریں گے جنرل الیکشن متوقع ہے اور جنرل الیکشن سے یہ بھاگنا چاہتے ہیں قومی چوروں ان کو پتہ ہے کہ جب بھی جنرل الیکشن کا میدان لگے گا واپسی جو ہے وہ پرائیم منسٹر کا جو تاج ہے وہ عمران خان کی سر سجے گا جس نے کشمیر کا مقدمہ لڑا جس نے شاہ رسول کا مقدمہ لڑا جس نے پاکستان کی ایکانومی کو بہتر کیا پاکستان کو پوزیٹیو ڈائریکشن میں لے کر آیا موسیقی یہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا دماغ چلاو جواب بتاؤ اور لاکھ ہو لے جاؤ آخری کھلاڑی کون آخری کھلاڑی کون پیر اور منگل شام سات بجے صرف بول انترٹینمنٹ پر انٹرنیشنل میڈیا پر بول چھا گیا بول بنا حق اور سچ کی آواز پاکستان میں بول نیوز کو بند کیوں کیا جا رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا اور امریکی کانسل اف فورن ریلیشن سمیت ہر پلٹفارم پر بول نیوز کے چرچے بول نیوز کی حق اور سچ کی آواز بند کرنے پر سوالات اٹھائے جانے لگے سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ رویل اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے